میرا نام صفیہ بیگم رانہ احمد علی کی بڑی بیٹی میں آپ لوگوں سے ملاقات کرنے اس لیے آئی ہوں چونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ رانہ صاحب کے چار بچے اور بھی ہیں میری والدہ شہناز بیگم جن کی میرے والد سے شادی ون نائنٹی سیونٹی ایٹ نے ہوئی ایٹی میں میری بڑی بہن پیدا ہوئی گلناز بیگم اس کے بعد میری پیدائش ہے ایٹی ون کی صفیہ بیگم پھر کاشف جب میرے بھائی کاشف پاک پتن شریف میں پیدا ہوئے تو میری خالہ موتر ما میرے بھائی کا چھلا کروانے آئی تھی اس کے بعد ان کے مراسم میرے والد صاحب سے بڑھ گئے جو دونوں یہاں سے شہر چھوڑ کر چلے گئے کچھ عرصے بعد میری والدہ کو پتا چلا کہ میرے والد کا جو ریلیشن ہے وہ میری اپنی ہی سگی بہن سے جن کا نام شبانہ بیگم ہے میری والدہ کی ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی اس دوران میری خالہ کے گھر دو بچے پیدا ہوئے کشمالہ اور میاں نوید جب میری والدہ کو پتا چلا کہ میری بہن کے جو بچے ہیں وہ احمد علی کے ہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے یہ شرعہ محمدی کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو آپ ایسا کریں یا تو انہیں رکھیں یا مجھے اختلافات بڑھ گئے میری والدہ کو طلاق ہو گئی میری والدہ کو طلاق ہونے کے بعد ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے کراچی میں ہی رہائش پذیر رہے کچھ عرصے بعد چھ مئی کو جس دن میرے والد کا مڈر ہوا اتفاق سے میں لاہور اپنی بچیوں کو لے کر گھومانے جا رہی تھی گھومنے جا رہی تھی راستے میں نیوز کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی کہ اس طرح رانہ ہے مدلی صاحب کا مڈر ہو گیا میں اپنے بچوں کو ٹرین میں چھوڑ کر چاروں بیٹیوں کو ٹرین میں اکیلے چھوڑ کر اور آدھے راستے اتر گئی وہاں سے گاڑی ہائر کی اور جہاں میرے والد کی تفصیم تھی جنازہ تھا ڈی جی گراؤن پہنچی صبح ساتھ بجے میں ڈی جی گراؤن میں تھی اور نو بجے تک انتظار کرتی رہی کہ کب میرے والد صاحب کا جنازہ آئے گا اور میں دیکھوں گی والد صاحب کا یہ شکل جب میں دیکھ رہی تھی تو سامنے نوید صاحب کھڑے تھے میرے نوید صاحب جو کہ رشتے میں بھائی لگتے ہیں اور خالہ محترمہ نے تو زہمت ہی نہیں کی کہ وہ ایک فون کر دیں کہ بڑے وارثوں میں شمار ہوتے ہو آپ لوگ آ کر چہرہ دیکھ لو شدید ڈر شدید خوف اس جہداد کا جو میرے والد صاحب بھی ساتھ میں ہی لے کر گئے اور یہ بھی نہیں لے کر جائیں گے اور اس جہداد کے لالچ میں نوید نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ میرے والد صاحب کے مردر میں وہ ملوث ہے میرے والد صاحب کا مردر رات کو تین بجے ہوتا ہے اور دوپہر تین بجے تک کوئی پرسانے حال نہیں ہے جو اینی گواں ہیں وہ بھی نہیں ہسپٹل لے کر جاتے ایمبولنس کو کوال کرتے اور بیٹے صاحب نوید نیا صاحب وہ بھی نہیں پہنچتے اگر سب لوگ ٹائم پر پہنچ جاتے تو شاید آج وہ حیات ہوتے شاید اسے ایم پی اے ہونے کا اتنا غرور ہے کہ اسے یہی نہیں پتا کہ میں اپنے باپ کو مار رہا ہوں کرسی اور پیسے کا اتنا نشہ اور وہ اب اپنے آپ کو بچانے کیلئے لوگوں پر الزامات ڈال رہا ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہم نے سوچا کہ کبھی ہمیں ہماری خالہ خود کال کریں گی اور بولیں گی کہ بیٹا والی صاحب کے ساتھ اس طرح ہو گیا ہے آپ لوگ آ جاؤ جو آپ لوگ کا جائز حقوق ہے وہ آپ لوگ لے لو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ عدد سے فارغ ہو اور وہ مجھ سے پہلے اپنے سارے کام کمپلیٹ کر رہی ہیں کہ جو سیونٹی فائی پرسنٹ پروپٹی شاہد ان کے نام ہے جو پچیس پرسنٹ بچی ہے وہ بھی اسے وہ اپنے نشہی بیٹے شرابی بیٹے کے نام مستقل لگانے پر تلینی ہے اب ایک مہینے کے اندر اندر انہوں نے جو پروپٹی کا کچھ حصہ نویت کے نام لگوا دیا ہے اور باقی لگوانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ بھی لگ جائے گا اللہ زندگی لگا ہے آپ کے دوستوں کو موسینوں کو جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا مجھے ڈھونڈا مجھے بلائیا جو چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنی جائز حقوق کی حصے دار بنوں اور سامنے آؤں انہوں کی مہربانیوں سے میں آج یہاں ہوں میں پاک پتن کی لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ میں اس احمد علی کی بیٹی ہوں جو آپ لوگوں کو چاہتا تھا ابو کے دوستوں سے محسینوں سے درخواست ہے میرے ساتھ کھڑے ہوں میرے ساتھ چلے نویت کو اس کے انجام تک پہنچائیں اس کا کرسی کا نشاہ اس کا پیسے کا گھمن جس کی خاطر اس نے میرے باپ کو مروایا وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا عزام چھپانے کیلئے لوگوں پر عزامات لگاتا رہے اگر وہ ملزم نہیں ہے تو وہ بارہ گھنٹے تک کہاں تھا باپ تین بجے مر آئے تین بجے سے تین بجے تک کوئی اسے ہسپٹل کیوں نہیں لے کر گیا مدر کرنے کی سب سے بڑی وجہ کہ ابو چاہتے تھے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں نویت میاں شدید نشے میں بار بار میرے باپ کو تھریٹ کرتے تھے نہ والی صاحب کہتے کہ میں اپنے بچوں کو لاؤں نہ اپنے بچوں کو حصہ دوں اور نہ وہ آج جان سے جاتے نویت میاں شدید والی صاحب سے رابطہ تھا والی صاحب سے باتشک ہوتی رہتی تھی لیکن پیسوں کے لئے چیزوں کے لئے کیونکہ میں نے آپ سے کہا وہ میری سگی خالہ تھی ہماری والدہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم ان سے رابطہ کریں اس وجہ سے ہماری ملاقات یا ہم نے پیسے کے لالچ کو کبھی میں نوکری کر کر اپنا گھر سروائف کرتی ہوں تاشیب بھی جاب کرتے ہیں پیسوں کی شدید ضرورت ہوتی شدید حوث ہوتا شدید لالچ ہوتا تو شاید ہم بھی آج نویت کی ضد میں کھڑے ہوتے ہیں شکریہ